دوستو آج کا ویڈیو ہے ناز منصوری کر کے ایک بہن ہے جو کہ کمنٹ کیا تھا میں ان کا کمنٹ میں ادھر لگا دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سلام کیا والیکم السلام انہوں نے بولی کہ علف اور عین کے اندر کیا انتر ہوتا ہے وہ چیز آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں سے بھی سوال کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بتا ہے تو آپ لوگ بتا دیں یا پھر مجھے بولاتا ہے کہ آپ ان کے اوپر ویڈیو ہی بنا دیں تو میں ویڈیو ہی بنا رہا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے ان کے ذریعے سے آپ لوگوں بھی سمجھ میں آ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک شیشن اسٹارٹ کیا ہوں جو کہ ہندی جرنل نولیج ہو یا پھر اردو جرنل نولیج ہو میں ان کا میں پوشٹ ڈیلی بائی ڈیلی میں ڈال لہوں جو کہ میرے یوٹیوب کے ہوم پیج پہ جائیں گے وہاں پہ کمیونٹی شرکشن ملے گا میں ان کے اندر میں ڈال لہوں پوشٹ میں ڈال لہوں آپ لوگ ان کو پڑھیں اور ان کا جواب کیا ہوتا ہے ان کو جواب دینے کی کوشش کریں ان سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ذہن ہوتا ہے تھوڑا تازہ رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میرا فیس بک پیج ہے میں وہاں پہ بھی پوشٹ کمیونٹ ڈال لہوں ٹیلی گرام پیج پہ بھی ڈال لہوں ہر چیز کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جاگا آپ لوگ جا کر کے اس پوشٹ کا جواب دینے کی کوشش کریں تو یہ ناز بند سوری کر کے جو بہن ہے میں ان کا ایک سوال کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک بھائی کا اور سوال آیا تھا میں ان کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا ہوں گا تجھلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے علیف اور عائن میں کیا انتر ہوتا ہے یہ چیز سمجھ لیتے ہیں علیف کے ساتھ زبر ہو تو علیف لکھا آئے گا اردو کے اندر علیف کے ساتھ زیر ہو تو علیف لکھا آئے گا اردو کے اندر عائن کے ساتھ زبر لکھا ہو تو عائن آئے گا اردو کے اندر عائن کے ساتھ زیر لکھا ہو عائن آئے گا اردو کے اندر اب میں بار بار اردو کیوں بولا ہوں اب دیکھیں علیف کے ساتھ زبر ہو انگلیش کے اندر تو اے لکھائے گا علیف کے ساتھ زیر ہو اردو کے اندر تو انگلیش کے اندر ان کا آئی بھی لکھائے گا ای بھی لکھائے گا اسی طریقے سے عائن کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو ان دونوں کے لئے انگلیش کے اندر آئی لکھا آتا ہے علیف کی نیچے زیر ہو تو ای لکھا آسکتا ہے آئی بھی لکھا آسکتا ہے لیکن عائن ہو تو وہ آئی ہی لکھائے گا ای لکھا نہیں آئے گا ای کب لکھاتا ہے شروع کی بات کر رہا ہوں ای کب لکھاتا ہے جب شروع کے اندر علیف کے نیچے زیر ہو تو ہو سکتا ہے انگلیش کے اندر آئی کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور ای کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے میں آپ پر لکھ کی باتاتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا میں دو پارڈ بنانے کی میں کوشش کروں گا کیونکہ ایک پارڈ کے اندر آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے تو اچھا ہوا یہ بہن کمنٹ کر لیا کہ علیف اور آئین کے اندر کیا انتر ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں احمد علیف کے اوپر دکھیں کیا آگیا زبر آگیا تھوڑا میرا مارکر چل نہیں رہا ہے مارکر بھی میرا غریب ہو گیا میں بھی غریب ہو گیا مارکر بھی غریب ہو گیا علیف حامیم اور یہ دال احمد اس کو ہم ملائیں گے کیسے یہ بھی ہم سکھیں گے علیف جب بھی شروع ہو علیف کسی حرف کے اندر نہیں ملے گا اس کو ہم الگ کر دیں گے حامیم دال ملے گا کیونکہ اس کا آدھ آدھا شکل ہوتا ہے یہ ہو گیا احمد اب احمد جب ہم انگلیش کے اندر لکھیں گے تو یہ اے سے استعمال ہوتا ہے اے سے استعمال ہوتا ہے احمد انگلیش کے اندر یہ آپ سمجھ گئے اگر انگلیش کے اندر ہم احمد لکھیں گے تو کیا چیز سے ہوگا اے سے ہوگا اردو کے اندر لکھیں گے تو یہ علیف کے اوپر کیا آگیا زبر آگیا تو کیا ہو جائے گا احمد اس کو ہم انگلیش کے اندر آئی کبھی نہیں لی سکتے ہیں ہاں علف اور عائن ان دونوں کے اندر آواز کا بھی انتر ہوتا ہے لکھنے کا بھی انتر ہوتا ہے آواز کا بھی انتر ہوتا ہے آواز دیکھیں تبھی آپ پکڑ پائیں گے لکھنے کے لئے لکھنے میں آپ سمجھ پائیں گے اور آواز کو پکڑ پائیں گے علف کے اوپر زبر ہے تو کیا ہوگا علف زبر عائن کے اوپر زبر ہوگا تو کیا ہوگا عائن زبر ان دونوں کے اندر انتر ہوتا ہے یہ چیز آپ کو سمجھنا ہوگا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے تو یہاں پہ ہم اگر ہم بولیں گے احمد ہوگا اگر ہم اس کو عین سے بولیں گے تو کیا ہو جائے گا احمد بولنے کے اندر بھی عجیب لگ رہا ہے اور لکھنے کے اندر بھی تھوڑا عجیب لگے گا اس لئے یہاں پہ شوٹ ہے احمد علیف سے یہ ہو گیا اسی طریقے سے میں آر الفاظ لکھتے ہیں جیسے کہ ہم لکھنے ہیں عنایت مارکر کوئی کیا ہو گیا عنایت اس کا ہم کیسے ملائیں گے عین نون یا عین نون علیف یا اور یہ تا تو کیا ہو گیا عین آیت عین زرعی نون علیف زبرنا یا تازور یت عین آیت اب عین آیت انگلش میں لکھیں گے تو یہ آئی سے استعمال ہوگا اب عین کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے وہاں پہ آئین آیا اردو کے اندر تو وہاں پہ آئی سے ہی استعمال ہوگا اسی طریقے سے یہ آپ سمجھ گئے ہیں یہ عین کے نیچے ہم زیر لگاتے ہیں عین زیر عین آ گیا نون علیف زبرنا عینہ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں اور علیف کے اوپر کیا آ گیا زبر آ گیا علیف واؤ زبر اور آ ساکن اور یہ اسی طریقے سے لکھا ہے گا اور کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اندر نہیں ملے گا تو یہ علیف سے ہو گیا تو یہاں پہ اردو کے انگلش کے اندر یہ اے استعمال ہوگا اور اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں ارمان ارمان یہاں پہ کیا استعمال ہو رہا ہے زبر تو اس کو ہم ملائیں گے کیسے الیف رامیم الیف نون یہاں پہ زبر استعمال ہوا تو یہاں پہ انگلیش کے اندر اے استعمال ہوگا ارمان اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں انکار انکار دیکھیں الیف کے نیچے کیا آگیا زیر آگیا اب یہاں پہ آپ سمجھائیں اس کو ہم ملائیں گے کیسے الیف نون کاف الیف اور یہ را الیف کے نیچے زیر آگیا اردو کے اندر زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی آپ سمجھائیں انکار اب اسی چیز کو انکار انگلیش میں لکھیں گے تو وہاں پہ آپ وہاں پہ اے استعمال کرنا یا پھر آئے استعمال کر لیں اردو کے حساب سے بھی بتا رہا ہوں الیف کے نیچے زیر ہے اس لیے اگر آئین ہوتا تو میں وہاں پہ آئی استعمال کرنے کے لیے بولتا لیکن یہاں پہ الیف کے نیچے زیر ہیں اب انکار آپ ای سے لکھیں یا آئی سے لکھیں دونوں لکھا جائے گا انکار یہ ہو گیا انکار اسی طریقے سمجھتے ہیں اکیلا الیف کے اوپر کیا آگیا زبر تو آپ سمجھ جائیں گے انگلیش کے اندر کیا آگیا اے آگیا یا لام الیف یا آئی کے نیچے زیر دے دیں گے نکتہ دے دیں گے کیونکہ یہاں پہ یا بیچ کے اندر آیا تو یہ ایک دوسرے کے اندر ملے گا ہم نکتے سے ہی پہ جائے نہیں اکیلا تو یہاں پہ زبر کا استعمال ہوا تو یہاں پہ اے کا استعمال ہوگا انگلیش کے اندر اکیلا اسی طریقے سے جیسے میرا نام ہے عمران عمران دکھیں اوپر دو کے اندر کیا چیز رکھارا الیف میم را الیف نون تو اس کو ہم کیسے ملائیں گے عین مین را الیف اور یہ نون کیا ہوگیا عمران عین کے نیچے یہاں پہ زیر آ جا رہا ہے یہاں انگلیش کے اندر جو ہوتا ہے یہاں پہ آئی کا استعمال ہوگا اسی طریقے سے لیتے ہیں اسلام اس لام اس کو ہم ملائیں گے الیف سین کے اندر تین شوشہ اور یہ لام الیف میم اسلام یہاں پہ انگلیش کے اندر بھی آئی کا استعمال ہوگا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اسی طریقے سے لکھتے ہیں اجر اجر الیف ہوا تو یہاں پہ ایک آئی استعمال ہوگا اجر اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں ام لی آپ دکھیں ام لی آیا اب یہاں پہ سمجھیں ام لی ہم عین سے لکھیں یا الیف سے لکھیں اگر ہم عین سے بولتے ہیں کیا ہوگا ام لی ہوگا ام لی بول لے کے اندر بھی عجیب لگ رہا ہے ہوتا کیا ام لی تو اس چیز کو بھی آپ کو غور کرنا ہے جب آپ غور کریں گے آواز کے اوپر پھر آپ کو لکھنا آئے گا ام لی اس کو ہم کیسے ملائیں گے الیف میم لام اور یہ یا الیف کے نیچے زیر تو یہاں پہ آپ انگلیش کے اندر اے استعمال کر لیں یا پھر اے استعمال کر لیں کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ام لی کے لئے اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں انار زبر کے ساتھ ہے انار الیف نون الیف را انار تو انگلیش کے اندر اے استعمال ہو گیا اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں ادھر ہم لکھ رہے ہیں کہ کسی کو ہم بولتے ہیں کہ ادھر آؤ اب ادھر کو ہم کیسے لکھیں گے الیف سے ہوگا یا عین سے یہ ہوگا ادھر عین کا استعمال نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو آواز بتا دیا ہوں عین تھوڑا یہاں سے آواز نکلتا ہے عین یہاں سے الیف شوٹ بالکل نوروہ میں نکلتا ہے الیف عین کی آواز تھوڑا سخت نکلتی ہے عین الیف ا ع یہاں پہ ہم جو لکھنے جا رہے ہیں ادھر یہ الیف سے ہوگا دوچشمیہا را الیف دان دوچشمیہا اور یہ را ادھر یہ ہو گیا میں آج کی لئے سبق اتنا ہی رکھتا ہوں امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں الیف اور عین کئی اوپر میں یہاں ہے اس ویڈیو کے اندر میں بتانے کی میں کوشش کیا ہوں اس کا انتر کیا ہوتا ہے یہ چیز میں بتانے کوشش کیا ہوں ویڈیو کے اندر اگر آپ لوگوں کو جو چیز کے اوپر بھی ڈوٹ ہو سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں میں ان کا جواب دینے کی میں کوشش کروں گا ویڈیو جو ہے میں قریب بہت دنوں کے بعد میں بنا رہا ہوں کیونکہ کوئی کنڈیشن تھا میرے ساتھ کوئی حالات ایسا آ گیا تھا میرے ساتھ اس وجہ سے میں مجبوری میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا میں میرے پاس کچھ جمع پنجی تھا میں کسی چیز کے اندر انویسٹ کیا تھا وہ پیسے میرا سارا کا سارا دوب گیا تو اسی ہی تھوڑا غمی تھا اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ وہ بہت بھاری ایمونٹ تھا میرا تو جو بھی میرے پاس جمع پنجی تھا میں رکھا تھا کسی کام کے لیے وہ سارا کا سارا پیسہ وہ چلا گیا ختم ہو گیا اب اس چیز کو بار بار میں یاد کرتا ہوں تو ذہن ادھر متوجہ ہو جاتا ہے تھوڑا دکھ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں تھوڑا ظاہر کر دیا آپ لوگ پاس اظہار کر دیا ظاہر کر دیا کہ یہ کارن تھا میں اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا بہت بڑا نقصان ہو گیا جو کہ میں کہیں کہ نہیں رہا پایا ایک کہاوت ہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہی کہاوت ہو گیا تو اس وجہ سے میں نہیں بنا پا رہا تھا ابھی میں کنٹینیو ویڈیو کروں گا امیت کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو کو ضرور پسند آئے گی اور جس طریقے سے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھتے تھے اسی طریقے سے آپ لوگ ویڈیو کو دیکھیں گے اور کم سے کم ویڈیو کو دو گروہ کے اندر ویڈیو کو شیئر کریں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں اور شروع کے اندر ہی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ویڈو پھڑا وائرل ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے اگر ویڈو کو آپ لوگا لائک کریں گے اور کم سے کم ویڈو کو شروع کے اندر دیکھ کر کے ختم نہیں کریں کم سے کم ویڈو کو آدھا دیکھیں یا پورا دیکھیں جب پڑھائی کرنے بیٹھے تو ویڈو کو کم سے کم پورا دیکھیں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ویڈو کو کبھی بھی بھا بھا کی نہیں دیکھنا ہے ان سے کیا ہوتا ہے نقصان آپ کا ہوگا تو چل ملتے ہیں کسی اگلی ویڈو کے اندر اللہ حافظ